اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے نیپیر بونز ٹھیک ہے تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایولیوشن کیا ہوتا ہے اور اب ایکس کیا تھا یہ اسی ایولیوشن کا دوسرا پارٹ ہے نیپیر بونز نیپیر بونز ایولیوشن میں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے نیپیر بونز دکھنے میں کچھ اس طرح کی ایک ڈیوائس تھی سوری نیپیر بونز دکھنے میں کچھ اس طرح کی ڈیوائس تھی جس کے اندر آپ کے پاس سلنڈرکل سلنڈر نمہ کے اندر ڈائلز لگے ہوئے تھے اور ان کے اوپر نمبرز تھے زیرو سے لے کے نو تک یہ سارے نمبرز ان سارے سلنڈرز پہ لکے ہوئے تھے اور یہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا چیز تھی یہ وہ کیا چیز تھی کہ ہم اس ویڈیو کے اند پہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ ایک ٹیبل تھا ٹیبل کسی اس کا تھا وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا یہ پہلے سمجھ لیں کہ یہ سلنڈرز نمہ پڑھے ہوئے تھے جن پہ زیرو سے لے کے نائن ٹیک ڈائلز تھے ادھر سے ہم اس کو گماتے تھے اور ہم اس کے ذریعے اس پہ کلکولیشنز وغیرہ کرتے تھے اب یہ تھا کیا جون نیپیر اس کو بنانے والے کا نام تھا جون نیپیر ایک سکوٹش میتھمیٹیشن ایک سکوٹلینڈ کا میتھمیٹیشن تھا جس نے انوینٹیڈ ایک کلکولیٹنگ ڈیوائس کال نیپیر بانز اس نے ایک کلکولیٹنگ ڈیوائس بنائی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلاس مائنس کرنے والی ایک ایک ایسا آلہ بنایا کب بنایا اس نے 1614 میں which is shown in figure 1.3 یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں it consisted of a wooden box containing rotating cylinders اس کے ان یہ ایک wooden box ایک لکڑی کے ڈبے پہ مشتمل تھا جس کے اندر rotating cylinders تھے جو cylindrical میں نے آپ کو بتایا cylindrical shape تھے جن کو ہم گھماتے تھے each of which had the digit from 0 to 9 جس پہ 0 سے لے کے 9 تک ڈیجٹ سے it could multiply divide and find square root of the numbers اس میں کیا چیز ایک ایڈ آ گی تھی اس میں ایک چیز جو ایکسٹر آئی تھی وہ تھی کہ یہ multiply بھی کر سکتا تھا divide بھی کر سکتا تھا اور square root بھی find کر سکتا تھا numbers کے by using simple addition and subtraction جو simple addition and subtraction کو استعمال کر کے اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو آپ کے پاس device آئی تھی یہ کیا تھی his biggest achievement was the invention of logarithm آپ لوگ جو 9th class میں chapter number 3 میں بڑھتے ہو log maths میں یا آپ کا calculator یوز کرتے ہو logarithm کا وہ جو logarithm ہے وہ بنانے والا کون تھا john neppier میں ات کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کسی کا کوئی question ہے تو comment section میں ضرور پوچھے اگر کسی اور topic پہ آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تو اس کے بارے میں بھی comment section میں ضرور بتائیے گا میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافی و ناصر